آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے تندیر پر جہاں صرف پانچ روپے کی نان کی روٹی کے ساتھ سالن موف ملتا ہے یہ ہم نے دو روپے کی روٹی سے کرا اسٹارٹ سب کے بچے ہمارے بچے ہمارے بچے سب کے بچے پانچ سر روپے ہو یا ہزار روپے ہو آج کل آپ کو پتہ کتنی لے گا یہ ہماری روٹی ہے کہ ہر افتے دو افتے میں ایک ایسی نئے نئے چیزیں بنا کے کھلاو تاکہ بندوں کا دلخوش ہو جائے یہ سبیلی اللہ بھی کھانا دیا جاتا ہے یہاں پر بیوائیں انٹیاں جو آتی ہیں مزدور پیشن ان کو بھی کھانا دیا جاتا ہے یہ اندازن آٹھ سو لوگ آکے لوگ خوشی ہوتی ہے لوگوں کے نا دیکھ بھال کرنے میں وہ کھانا کھلانے میں بہت اچھا لگتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملا رہے ہیں جو گزشتہ بائیس سالوں سے اپنا تندور چلا رہی ہیں اور پانچ روپے کی نان کی روٹی کے ساتھ سالن موف دیتی ہیں ہمیں یہ بتائیں پانچ روپے میں روٹی بیشنے کا اور اس کے ساتھ کالم دی موف دیتی ہے کہ خیال کیسے آیا ضربت لوگوں کی اتنی تیکھی بہت زیادہ تو اس سے دل میں یہ ہوا کہ بھئی خانہ کھلانا چاہیے تو پھر جتنا بھی ہویا کھانا کھلا تو وہ پھر ایک بھائی ہمارے نام رمضانوں میں آتے رمضانوں کے رمضان راشن بات میں ان کا نام ہی مزدور بھائی راشن بات میں آتے تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ حسن نہیں کرنے کہ پورے سال ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں یہ تو ایک دو ہفتے میں ختم ہی ہو جاتا ہے پھر انہوں نے بھی جہن بنائے وہ بولے چلو میرا بھی خیال یہی تھا کہ کونوں مست جیسے کام کرے اللہ کے نام دیکھیں انہوں نے ہم کو باردانہ دلایا ہم نے شروع کر لیا آدھا کٹا دیتے تھے ہم نے کہا کہ ہم آتا دیں گے آپ لوگ کیسے پھوٹ کرے گے ہم نے کہا ہم کر لیں گے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ کام کریں گے اور کہاں سے سٹارٹ لیا کیسے شروعات کی اس کام یہ ہم نے دو روپے کی روٹی سے کرا سالن کی گئی اب پانچ روپے کی روٹی دیتے اس لیے کہ مہن گھائی بہت ہو گئی ہے جو لوگ خریدتے بھی دھنا اب وہ بھی آٹا آپ کو پتہ سو روپے قریب آٹا پوچ گیا ہے ایک دل آٹا میں بننا کتنا گزارے کرے گا جتی اس کی آمدنی روٹی سارا دل میں وہ سو روپے میں کما پڑتا ہے مگر اس کو کھانا ضرور جائے یہ سوچتے ہیں سارا دل دیکھتے ایک عورت اس کا میاں کام دے گیا ہے کام اس کو ملنے رہا وہ بچے اس نے بہشان اس کو کریں ماما کھانا ماما کھانا اب کھانا ہوئے گا تو وہ غریب دے گی نا ماں کتنے کرتے گا اس کو بچے کو کھانا نہ ملے دور میں ملے یہ چی دیکھتے ہیں یہ بستے میں غربہ بہت زیادہ دل پہ لپے زہن تیار ہو گیا ہے جب تک اللہ پاک میں ہمیں زندگی دی اکنی مہنگائی کے دور میں جب اٹا اکنا مہنگا ہو گیا ہے کہ میری ساس آدمی بھی افور نہیں کر سکتا تو آپ لوگ کیسے мینج کرتے ہیں فانچھٹرے کی روٹی بیچھ کے یہ میرا سوہت کام کرتے تھے یہ ٹھیکیں لیتے تھے یہ تندور کا بھی کام سیکھے ہوں اور جو ہے نا رنگ کا بھی کام مستری کا بھی کام ماشاءاللہ ان کے سافر کام آتے ہیں تو یہ ٹیکے لیتے تھے کچھ ہم اسی من سے کلیا کرتے تھے پھر ہم لوگ گرمی میں بڑا بھی بیس ماشاءاللہ میرے بچے بڑے ہوتے رہے یہ بھی مزدوری پہ لگتے رہے ہم لوگ اس کام کو پھر بڑھاتے چلے گا اور اپنے آپ کو ذہنی طرف پر بلکہ تیار کرتے تھے کہ اب ہم نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے ہم نے کرنا ہے ہر غریب کی تزمت دے سے پھر دیکھا لوگ مر گئے بچے ماشاءاللہ مرے پڑے ان کے کفن ہی نہیں ہے پھر ہم نے کفن کا بھی کرنا ہے کہ ہم کفن بھی دیں گے جو نہیں ہو سکے اس کو کفن بھی دیں گے جن کا کوئی نہیں ہے جو بہت لاکھ گریب ہوتے ہیں اینی ٹیم بھی کفن میں نہیں اب پچاس سو میں کس کے گھر گھر سے مانگے گا ہر انسان گریب کفن کا سیٹ اپ کیا اب یہ دیکھا جیسے لوگ راشن بات میں آتے ہیں ان سے کہہ گئے کہ لیا آپ مگا کے دیتے تھے کمبر مگا کے دیتے تھے وہ بھی لوگ اب یہ دل میں آئیے کہ ایسا کریں سیٹ اپ کے بڑھے لوگ گئے وہ ایک نیدی جگہ پہ عزت سے زندگی بزارے ان کے لئے ہم نے وہ ہولڈم جوتا ہے وہ بنایا شیلٹر ہوم بنایا ہاں کم سے کم جیے جیسے دیو مارے تو اچھی سانسوں سے عزت کے ساتھ میں یہ ہمارا جزبہ سا ہے دل سے یہی آواز آتی ہے اللہ کسی کو اتنا پریشان نہ کریں اتنا اللہ پاک ایسا نہ کریں اللہ پاک ہم سب کے عمال اتنا اچھے کریں کہ ہم سب جتنی بکتائے جائیں اتنے بکتائے جائیں اسی لئے بچوں کی طریعت اچھی ہونا چاہیے بچاتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کریں ان کو اچھا سمجھیں بڑھاپے میں ان کے سہرہ گلیں ہمارے بچے جیسے ہم کر رہے ہیں اسی طرح سب کی مدد کریں سب کے بچے ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے سب کے بچے ہیں جس کے ساتھ بھی چاہے مددگاری کر سکتے ہیں عمد گزاری کر سکتے ہیں اللہ ان کو اتنی طاقت اتنی نیکیوں دے یہی سوچتے ہوئے جو انہا مدرسہ ڈالائے تاکہ علم حاصل کریں اس کو کبھی سوچے گئے اگر اللہ پاک مدد کر دیں کوئی بھی میرے بھائی بھین چاہیں ہمارے ساتھ ملنا یہ کام تو آپ لوگوں کے لئے کریں ان کی خدمت کے لئے اللہ کی رضا کے لئے کریں آپ کا اپنا گزارہ کیسے ہوتا ہے اپنا گزارہ ہم گرفت کا کام بھی کرتے ہیں یہ کہ گرمیوں میں سیزن زیادہ چلتا ہے سردیوں میں تھوڑا کم جیسے دوڑ والے لیتے ہیں تو وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور میرے بچے نس طریقہ بھی کام کرتے ہیں اور دیسے بھی کام کر دیتے ہیں جیسے گاڑی کو کچھ بھی چیزیں لگانے پر میرے بچے ماشاءاللہ وہ نہیں کرتے بلکی کیونکہ ان کی ابو بھی ہر کام کرتے تھے اسی لئے میرے تین بیٹے ہیں تینوں بیٹے کو اسی کام کر دیتے ہیں تو روزانہ کتنے افراد کھا رہتا ہے روزانہ ماشاءاللہ سنہا چھے ساتھ سوارم کھا لیتا ہے جلیے کے بھی جاتے ہیں انہاں بیٹھ کے بھی کھاتے ہیں اور یہ غریب عورتے یہ بھی آتی ہیں میں اپنی بہنوں کے بارے میں اس لئے زیادہ نہیں بول پا رہی ہوں کیونکہ دیکھو عورت کی عزت بہت بڑی چیز ہے غریب کے جو ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے سب پیار سے دیکھیں مجھے سب ہیسیہ سے دیکھیں تو اسی لئے اس لئے پانچ روپے بھی رکھیں دس روپے بھی سالن کے تاکہ وہ بندہ کھا کے جائے وہ فخر سے کھا کے جائے غریب انسان پچاس اپر کا خان اپنے دل بجا رہا ہے تو وہ پنے بچوں کو فقر سے کھائے کہ دیکھیں مجھ پیسے کا کھینہ لائے وہ ہمیں مجھ پر نہیں لائے میں بھید مانکہ لائے وہ ہاتھ کھلاتے اس لئے یہ پانچ روپے جوٹی کے ارسائل انتے رکھیں ہفتے میں پندرہ دن میں پھر یہاں بریانی بھی بٹھا کے کھلاتے ہیں لیکے بھی جاتے ہیں وہ پھر ہی ہوتی ہے بعد بھی جا کے غریب انسان یہ نہ سوچے کہ یہ چیز نہیں ملی بھو ہماری مجھ پیسے ہوتی ہے کہ ہر ہفتے دو ہفتے میں ایک ایسی نئی نئی چیزیں بنا کے کھلاو تاکہ بندوں کا دلخش ہو جائے غریب انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ چیز نکھا ساکا بہت مہنگی دی یا بکرہ بھی کرتا ہے بکرہ بھی کرتا ہے نہیں پرے کارتے ہیں نہیں پکارتے ہیں پکارتے ہیں کھلا دیتے ہیں سب کو کہ دیکھو آپ لوگ بکرہ بھی کھاتے ہیں اللہ کی اتنی نعمت ہے اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ اللہ پاک اپنے ابھی کے سکے بندوں کے سب دیتا ہے تو آگے کے لئے کیا سوچا ہے کہ چاہتنی کے حکومت کوئی آپ کو سپورٹ کرے یا کوئی انجیو ایسی آپ کو اس طرح سے سپورٹ کرے حدمت پرزاری کا جو کام ہے عوام جو حدمت آپ کر رہی ہیں تو یہ چیز آگے پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اس نیکیوں میں حضرت اللہ پاک نے جن کو اتنوں صاحب حصیت کیا ہوا ہے وہ آئیں ہمارے گھنہا پر دیکھیں اور وہ ہماری مدد کے لئے کھڑے ہو جائیں کہ وہ سب غریبوں کی ہمیں مل کے مدد کرنی ہے ہم چاہتے ہیں اس سب ہمارا اپنائیں بائیس سال ہو گئے آپ کو یہ کام کر دے گئے تو کوئی مشکلات کا سامنا ہوا نیک نیت کے ساتھ تو اللہ پاک خودی ایسا کچھ رستہ نکال دیتے ہیں نواز دیتے ہیں کہ بندے کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں تو یہی میں کہوں گی سچی نیت سے جو کام کرے گا تو انشاءاللہ وہ ہر انسان کی مشکل حل ہو گئی ایک دو کی نہیں ہوتی ہر ایک کی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی صاحب حصیت کسی چھوٹے انسان کو کچھ دے دے یا کچھ اس کی مددگاری کر دے کسی بھی حصیت سے کیونکہ کھانا ہو کچھ بھی ہو ہمیں جا میرے میاں مجھے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم جو کم اچھے کام جو کرتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لئے اگر اللہ راضی آجاتا ہے تب ہی تکہ مشکل نہیں ہوتا تو تھوڑا ہے زیادہ ہے کھڑے رو جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کشک موجود ہیں یہاں جو اپنی والدہ کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیتی ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے بارے میں سلام علیت وآلہم سلام کیسی ہو کشک ٹھیک ہوں کشک یہ بتاؤ کہ امی کے ساتھ کام کری ہو تو کب سے کام کر میں گیارہ سال کی امیہ لگ گئی تھی کام گیارہ سال کی امیہ لگ گئی تھی تو کیا کیا کر لیتی میں آباس صبح کسی فائی کر لیتی پیڑے بنا لیتی ہاتھ بٹا دیتی چھوٹے موٹے کام تو یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا کہ دل نہیں چاہ رہا کام کرنے کا اور پھر بھی کرنا پڑے تو پھر اس پر کیا سوچ میں اسے دل نہیں چاہتا جب جب مل دن کی چھٹے ہوتے تو امیہ بولتے ہیں اسی میں کام کر لو ایک دن ملتا ہمیں آرام کرنے کو تو ہم اس میں آرام کر لیتا ہمارا جو کام ہوتا ہم اس میں کر لیتا اور جب جو کام رہ جاتا ہے وہ یہاں سے آکے رات میں آکے کام کر لیتا کپڑا پڑا دھونا گھر کے کام کام جوتے وہ کر لیتا جی ناظرین اس پر ہمارے ساتھ سنا موجود ہیں یہاں پر اور سنا بھی اس کار خیر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں یہ سالن بھی بناتی ہیں اور اس کے لئے اور کیا کیا کام کرتی ہیں ان سے جانتے ہیں سنا یہ بتاؤ صبح کب سے تیاری شروع کرتی ہو صبح میں فجر میں اٹھتی ہوں نماز بغیرہ پڑھ کے پھر تب سے تیاریان میں شروع کر دیتی ہوں بارہ بجے تک میرا سالن تیار ہو جاتا ہے پھر میں ادھر آتی ہوں اور پھر انا یہاں کی دیکھ بھال کرنا تھوڑی اور پھر انا یہاں بٹھا کے لوگوں کو ازت سے کھانا کھلاتی ہوں پھر اس کے بعد فیسہ بلیلہ بھی کھانا دیا جاتا ہے یہاں پر بیوائیں انٹیاں جو آتی ہیں اور انا مزدور پیشہ جو ہیں ان کو بھی کھانا دیا جاتا ہے اور بجرل لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی کھانا اس جب سے بٹھا کے کھلاے جاتا ہے تو اندازن کتنے لوگ آ جاتے ہیں یہ اندازن آٹھ سو لوگ آتے ہیں شاہ میں الگ کھانا بناتی ہو یا یہی کھانا ہوتا ہے جی یہی کھانا بنتا ہے آج بیس کلو مل کا مسور کی دال بنایئے میں نے امی کے ساتھ کب سے کھری ہو امی نے پہلے کام شروع کیا تھا اور پھر انا ہمیں بھی امی کے ساتھ ساتھ جزبہ شروع ہوا پھر اپنے کام کرنا شروع کیا پھر اکے کرکے سب نے ایک کام سامالا اور خوشی ہوتی ہے لوگوں کے دیکھ بھائل کرنے میں کھانا کھلانے میں بہت محجم ہو جو انٹی ہیں پیسے نہیں دے پاتے ہیں ان کے لیے ہم نے اسکول کھولنے کا بھی بہتے ہیں قریبوں کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے بچے سے گھومتے رہتے ہیں مطلب ان کو افسوس نہ ہو کہ ہم نے پڑا نہیں امی کی سوچے کہ بڑے لوگوں کو جو بیٹے ماں باپ نکال دیتے ہیں ماں باپ کو وہ ایسی گھومتے رہتے ہیں بچارے ضعیف لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے لیے بڑوں کے لیے نا اول ڈھام بنائیں تو کوئی اپیل کرنا چاہو گی جی میری یہی کوشی رہ گی آپ دیکھیں اتنی بھنگائی ہو گئی ہے اور جو معاخر لوگ ہیں وہ ہماری مدد کریں اور انہیں اس کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشی کریں میں بہت شکریہ سنا اگر آپ نے حوصلہ ہو عظم ہو تو محدود وسائل کے ساتھ بھی آپ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں یہ پیغام دی رہی ہیں شاہینہ بھی اسی کے ساتھ اپنی میزبان صوبے قطب کو اجازت دیجئے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اپنے ملک کو صاف رکھئے اللہ حافظ کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے